اسلامباد ہائی کورٹ نے چیئرمن تحریک انصاف کی زمانت کی نو درخواستیں منظور کر لیں ٹرائل کورٹ کو نو درخواستوں دوبارہ سننے کا حکم ادم پیروی کی بنیاد پر درخواست خارج کرنے کا فیصلہ بھی معتل قرار دے دیا عدالت نے سائفر کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی اور شاکھ محمود قریشی کو چار اکتوبر کو طلب کر لیا جج ابول حسنات ظلکرنے نے سوپریٹنٹن اڈیالہ جیل کو نوٹس ڈاری کر دیے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف کیس تحریک انصاف نے اضافی دستاویزات سپریم کورٹ میں جمع کرا دی اضافی دستاویزات کیس ریکارڈ کا حصہ بنانے کی استضا سپریم کورٹ نے پیزاباد دھرنا کیس کی سماعت کا تحریری حکم جاری کر دیا چیپ چیسٹرس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ پیزاباد دھرنے کے حوالے سے جس کے پاس بھی معلومات ہو سامنے لائے کیس کی سماعت یکم نومبر کو ہوگی سانیہ بلدیا کیس عدالت کا تمام پچاس ہزار سے زائد مفرور ملزمان کی شناختی کارڈ بینک اکاؤنٹس فوری بلوک کرنے کا حکم جسٹس کے کے آگا نے ریمارکس دیے کہ مفرور ملزمان کو نہ پکڑنا بھی سنجیدہ جرم ہے عدالت نے آئی جی سندھ کو مفرور ملزمان کی گرفتاری کا ٹاسک سوپ دیا سابق بزیراعظم نواز شریف نے بطن واپسی کا ٹکٹ کٹا لیا لخور ائرپورٹ آمد پر نواز شریف کا پرتفاق استقبال کیا جائے گا نولی کی اہم بیٹھک لگے گی نئی حکمت عملی سامنے آگئی منارے پاکستان پر صرف نواز شریف خطاب کریں گے اور مطمالوں کو بیانیاں بھی دیں گے سائفر کا وہ ایک بیانیاں بنا کر انہوں نے جلسے کیے اسیملی میں باتیں کی انٹرنیشنلی باتیں کی اور بعد میں کہا وہ تو مسئلہ ہی نہیں تھا مگر خود عدالت میں گئے کہ اس کا عدالت فیصلہ کرے کہ سائفر کا فیصلہ جو عدالت میں ہونا چاہیے اگر میں حکومت میں ہوتا تو اس کو صرف اسی لیول پر فوران آفیس لیول پر ڈیمواش کرتا اور یہ میٹر بودھ ہی بین اوور ہر سیاست دان کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے سابق وزیر آزم یوسف رضا گلانی کہتے ہیں کہ سائفر کا بیانیاں بنا کر جلسے کیے گئے میری حکومت ہوتی تو سائفر کا اسی لیول کا جواب بھیجواتا اور معاملہ ختم ہو جاتا امیر جماعت اسلامی کراچی آفیس نعیم و رحمان نے پھر مردم شماری میں کراچی کی گنتی کو نام مکمل قرار دے دیا کراچی میں میڈیا سنگفتگو میں کہا ایمکویم اور پیپلز پارٹی کا آئندہ انتخابات میں سیاسی جنازہ نکلے گا آئندہ انتخابات میں غیر ملکی مبصرین کو مدو کرنے کا معاملہ الیکشن کمیشن نے کل گیارہ بجے اہم اجلاس سلب کر لیا غیر ملکی مبصرین کو مدو کرنے اور اس حلسلے میں دیگر انتظامات کی حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی جائے گی اس وائرس کے خلاف جو جنگ ہے وہ ہم اپنے جو بین لقوامی پارٹنرز ہیں جو اس کمپین میں ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ اپنے مستقبل کی جو جنریشن ہے ان کو بچانا ہے پاکستان کو پولیو سے پاک کرنے کا مشن نگران وزیراعظم انوار الحق تاکڑ نے بچے کو کترے پلا کر ملک گیر انصداد پولیو مہم کا آغاز کر دیا پانچ روزہ مہم کے دوران چار کروڑ اکتالیس لاکھ بچوں کو کترے پلائش آئیں گے ہمیں مستقبل کے بچوں کو بچانا ہے پولیو وائرس کے خلاف جنگ میں ہم سب نشانہ بچانا ہے جنگ ضرور جیتیں گے موسیقی موسیقی